آج سننے میں آیا ہے کہ ایک لشکر تیبہ کے ایک شخص تھے ادنان احمد ان کا نام ہے ان کو کراچی میں جو ہے وہ مار دیا گیا ہے آج بھی جی یہ پکچر میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا یہ بھی لشکر تیبہ کا ادنان احمد نام بتایا جا رہا ہے جس کو کہ انون گنمن نے کراچی میں گولی مار کے حلق کر دی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ہنزلہ ادنان تھا جی ہاں انون گنمن ان کے کاننا میں ابھی تک چل رہے ہیں ایک ایک کر کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور کسی کا پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ کون ہے اور آ کے مار کے چلا جاتا ہے ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں اس کو انڈین میڈیا والے کہ دوزار اٹیک دوزار سولہ کا جو اٹیک ہوا تھا سی آر پی ایف کے انوائی میں پاکستان کی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں وہ نمبر ون ایجنسی جو کہ ہر واق تھائے الیٹ پہ رہتی ہے اور جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں ہمارے جیسا کوئی نہیں تو پھر یہ اس انون گنمن جو آ رہے ہیں اور مار مار کے جا رہے ہیں ان کو کیوں پکڑ نہیں پا رہے ہیں آپ اپنے بیک یارڈ میں اگر سام پالیں گے تو وہ آپ کو ہی ڈسیں گے پاکستان کو یہ کہا گیا تھا امریکہ کی طرف سے یہ جو حافظ صحیح سابر ان کے جماعت ہے یہ پاکستان بھر میں اور پاکستان کے باہر جو ہے دہشتگردی پھیلانے میں کام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہو دو ہو تین ہو بلکہ ابھی تک درجل سے اوپر لوگوں کو اڑایا جا چکا ہے اور اگر واقعی یہ خبر سچ ہے تو ہو سکتا ہے اس میں راہ کی انوالمنٹ ہو ٹھیک میں چار سے پانچ لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اور ابھی تک ایجنسیز خاموش ہیں اب بہت سے لوگوں کو حیرت ہو رہی ہے کہ آخر یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے ویسے تو یہ بڑا اچھا کام ہے جو ہو رہا ہے اور بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن آخر یہ کر کون رہا ہے یہ کیس میں ہماری ایجنسیز یعنی کہ پاکستان کی ایجنسیز خود ہی انوالو ہیں بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان کی اور بات کریں گے ہم نامعلوم لوگوں کی جی ہاں اننون گنمن ان کے کارنامے ابھی تک چل رہے ہیں ایک ایک کر کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور کسی کا پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ کون ہے اور آ کے مار کے چلا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہو دو ہو تین ہو بلکہ ابھی تک درجل سے اوپر لوگوں کو اڑایا جا چکا ہے ڈیفرنٹ سٹیز میں ڈیفرنٹ پروونسز میں پاکستان کی اور آج بھی جی یہ پکچر میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا یہ بھی لشکر تویبہ کا ادنان احمد نام بتایا جا رہا ہے جس کو کہ اننون گنمن نے کراچی میں گولی مار کے حلق کر دیا یا گولی مار کے مار دیا اس کو اب بہت سے لوگوں کو حیرت ہو رہی ہے کہ آخر یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے ویسے تو یہ بڑا اچھا کام ہے جو ہو رہا ہے اور بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن آخر یہ کر کون رہا ہے اگر اننون گنمن کر رہا ہے اور کوئی ایسا آدمی کر رہا ہے کروا رہا ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں تو پاکستان کی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں وہ نمبر ون ایجنسی جو کہ ہر وقت تھائے الیٹ پہ رہتی ہے اور جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں ہمارے جیسا کوئی نہیں تو پھر یہ اس اننون گنمن جو آ رہے ہیں اور مار مار کے جا رہے ہیں ان کو کیوں پکڑ نہیں پا رہے ان کو کیوں آئیڈنٹیفائی نہیں کیا جا سکرا یا یہ نہیں پتا لگ رہا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں اس سے آپ کو یاد ہوگا کہ کافی پہلے بھی جو ہے وہ ہیلری کلنٹن نے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بیک یارڈ میں اگر سام پالیں گے تو وہ آپ کو ہی ڈسیں گے پاکستان کو یہ کہا گیا تھا امریکہ کی طرف سے اور آج لگتا ہے کہ پاکستان کو یہ بات اب جا کے سمجھ میں آئی ہے اور انہوں نے اپنا بیک یارڈ جو ہے اس کو اس کی صفائی شروع کر دی ہے اور نہ صرف یہ کہ صفائی شروع کر دی ہے بلکہ پورے زور و شور سے کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسی خبر نہ آئے یا چلے بیچ میں ہو سکتا ہے کار دن کوئی مس بھی ہو جاتا مگر ویک میں چار سے پانچ لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اور ابھی تک ایجنسیز خاموش ہے پاکستان کی آئی ایس ہے خاموش ہے پاکستان کی گورنمنٹ کوئی بات نہیں کر رہی اور نہ ہی کسی اور طرف سے ہم کوئی بات سن رہے ہیں پاکستان کا میڈیا اس میں ایک دم چپ ہے پاکستان کا میڈیا یعنی کے جو مین ٹی وی چینلز ہیں جہاں پر یہ بات کی جانی چاہیے وہاں پر بھی اس بات کا کوئی ذکر تو کیا کوئی خبر تک نہیں لگاتا اور یہ بات ہمیں پتہ لگتی ہے صرف سوشل میڈیا کے ذریعے یا پھر یہ کہ یوٹیوب چینلز پہ لوگ بات کر لیتے ہیں آخر اتنی خاموشی کس بات کی آخر ٹی وی چینلز پہ اس کے بارے میں ٹاک شوز کیوں نہیں ہو رہے آخر لوگ بات کیوں نہیں کر رہے کوئی پالیٹیشن اٹھ کے بات نہیں کر رہا کوئی ایجنسی کا آدمی بات نہیں کر رہا کوئی آرمی آفیسر اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ہم نے دیکھا کہ کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہو یا کوئی ٹاک شو ہو رہا ہو جس میں یہ بات کی جائے کہ آخر یہ سب چل کے آ رہا ہے یقیناً اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے اور سمجھا جائے یا سمجھنے کی کوشش کی جائے تو مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ یہ کہ اس میں ہماری ایجنسی جانے کہ پاکستان کی ایجنسیز خود ہی انوالو ہیں پاکستان کی ایجنسیز خود ہی یہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے کیونکہ ان لوگوں کا صفائے کیا جائے اس کی وجہ بہت سی وجہ بہت سی ریزنس ہو سکتے ہیں اس کے بھارت کی طرف سے بار بار ہمارے پر الگیشنز لگائی گئیں بار بار بھارت کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی جو ڈیفرنٹ انسیڈنٹس ہوئے چاہے ممبئی اٹیک ہو یا پلواما اڑی اور کئی دوسرے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کشمیر سے جس طریقے سے یہ جہادی یا کہہ لیجئے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کرتے رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بھارت نے بہت بار شکایت کی ہے لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی خاص جواب نہیں ملا بلکہ پاکستان نے ہمیشہ ان باتوں کو انکار ہی کیا ہے لیکن اس وقت جو بھارت کی پوزیشن ہے خاص طور پر بھارت کی جو اکانومی ہے اس کو لے کر یقینا ایک بہت پرومننٹ طریقے سے بھارت آگے بڑھا ہے اور اس کی بات سنی جا رہی ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا جا رہا ہے یہ بات پاکستان کے لوگ اچھے سے سمجھتے ہیں خاص طور پر پالیسی میکرز اس بات کو بہت اچھے سے انڈسٹانڈ کرتے ہیں یہی وجہ ہے شاید کہ اب انہوں نے سوچا ہوگا کہ اب تو یہ ہمارا یہ ڈراما چلے گا نہیں کہ ہم نہیں جانتے ہمیں نہیں پتا اور یہ ان لوگوں کو مگر روکا کیسے جائے جن لوگوں کو برسوں کھلایا پلایا اور یہی ٹریننگ دے کر اور انہی کاموں پہ لگا رکھا ہے کہ یہاں جا کے لوگوں کو مار دو وہاں جا کے اٹیک کر دو اور اسی قسم کی جو حرکتیں کروائی جاتی رہی ہیں آہ افغان آہ وار کے نام پر بھی جس طرح سے جو کچھ ہوا اور اس کے بعد کشمیر کشمیر کا جو ایک راگ علاپا گیا پاکستان کی طرح سے تو اس کو اب بڑھاوا تو دے دیا ہے آہ یہ نہیں کہوں گی کہ آہ دو سو چار سو پانسو لوگ بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں اب وہ اسی مائنسٹ کے پاکستان میں گھوم رہے جن کو لگتا ہے کہ جہاد کرنا آہ آج سننے میں آیا ہے کہ ایک لشکر تہبہ کے ایک شخص تھے he's considered one of the close person of office side ادنان احمد ان کا نام ہے ان کو کراچی میں جو ہے وہ مار دیا گیا ہے this is what it has been reported by many people anyhow یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام حنزلہ ادنان تھا ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں اس کو انڈین میڈیا والے کے دوزار اٹیک دوزار سولہ کا جو اٹیک ہوا تھا سی آر پی ایف کے انوائی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ without presence of انڈین اپریٹس in پاکستان how is it possible یہ ممکن ہی نہیں ہے so it means کہ وہ اپریٹس ہم نے جس کا شور سنا پوری دنیا میں وہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہے موسیقی موسیقی موسیقی